دعا کی فضیلت اور آداب کے عنوان سے آج مختصر گفتبو میں نے آپ کے گوشت بزار کرنی ہے دعا نفسوں کے تقرار کا نام نہیں بلکہ بندگی کے اظہار کا نام ہے جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے دنیا کے کسی شخص سے مانگے ہیں دونوں صورتوں میں انسان کا سر چھک جاتا ہے وہ انکار کرتے تب بھی اور وہ جھولی بھرتے تب بھی عرف ابت المتین نے کیا خوب کہا تھا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ہر آسرہ بندے کو کمزور کرتا ہے اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھب اور طریقے انسان کی طریعت اور فطرت ڈھونڈ لیتی ہے لیکن مالک کے در پہ جو دستے سوال دراز کرتا ہے مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آئے اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں اور اسے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہو اے محبوب فرما دو اے لوگو اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا تم مانگتے رہو وہ جھولیاں بھرتا رہے گا اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آکے جب میرا پتا پوچھیں ان آنے والوں کو کہہ لیجئے بتلاگی دیئے میں دور نہیں قریب ہوں مل جاؤں اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں اس کو رحمتوں سے کرم نوازیوں سے اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا عبادت ہی ہے اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہے جس کو امام ترمزی نے اپنی سنت کے ساتھ بیان کیا ہے دعا عبادت کا مرز عبادت کی جان ہے ایک اور حدیث کے اولور الفاظ ہیں الدعا مفتاح الرحمت دعا رحمت کی چاہتی ہے الدعا سلاح المومن مومن کا اسلح ہے وعباد الدین اور دین کا ستون ہے ونور السماوات بن ارض زمینوں کا بھی نور ہے آسمانوں کا بھی نور ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے لیس شیعن اکرم انداللہ من الدعا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں اور سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے اور ایک حدیث کے لفظ ہے کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد لکھتا ہے جب خوشحالیاں ہوں جب اللہ آسودگیاں اور بہاریں عطا فرمائیں تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جللہ شاند ہو اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے تو دعا مومن کا احتیار بھی ہے رب سے گفتگو بھی ہے نیازمندی اور عجز کا طریقہ بھی ہے رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مزاک اڑائیں گے وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر اس کا در کھلا ہوا پاؤ گئی دن کو آؤ یا رات کو گرمی میں آؤ یا سردی میں موسم کوئی بھی ہو رت اور زمانہ کوئی بھی ہو پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے گا یہ لازمی نہیں ہے کہ سادی کا انداز ہو یا جامعی کی شوخی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے یا اقبال کی ادائے کلترانہ ہو تو پھر ہی دعا ہوتی ہے وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے یوں ہی ہاتھ پھیلا دو نظم میں بولو نصر میں بولو عربی میں بولو ہندی میں بولو تمہارے پاس صحبان کا لہجہ نہیں ہے تمہارے پاس لبیت کا لہجہ نہیں ہے تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹیں تم ہاتھ پھیلا دو وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے تمہارا رب عراء زبیبا نملہ کی سودا اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا رب سنتا ہے اس لئے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو پکار کے بولو اپنے لئے مانگو اوروں کے لئے مانگو مانگ لیا پھر مانگو بار بار مانگو سو بار مانگو جس لہجے جس انداز میں مانگو تمہارا رب تمہاری جونیاں رگنے والا ہے